کسان جاگرن منچ سے پردھان منتری اور مکھے منتری پر حملہ یشونت سنہ اور شاترگن سنہ نے راجی اور کینڈر کے خلاف کھولا مورچا دس مہینے پہلے کیے گئے آندولن کا نہیں نکلا نتیجہ کسان ترست اور سرکار مست کبھی بی جے پی کے قدعور نیتا سمجھے جانے والے یشونت سنہ آج خود بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو گئے جبکہ یشونت سنہ کے بیٹے جائنت سنہ موڈی سرکار میں منتری ہے یہی نہیں بھارتی سینیما میں شاتگن کے نام سے مشہور شاترگن سنہ نے یشونت سنہ کے بگاوتی سر میں اپنا سر ملا دیا آپ کو بتا دے کہ مہراشت کے آکولہ جلے میں سرکار کی آرثیق نیتیوں سے ترست کسانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے قریب دس مہینے پہلے بھی یشونت سنہ کسان آندولن میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے اکت آندولن کے مادھم سے راج اور کینڈر سرکار پر تیکھے بان چھوڑے تھے اس بار بھی استطی لگ بھگ وہی ہے بیٹے دن آکولہ جلے میں آئیوجد کسانوں کی ایک جن سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے یشونت سنہ نے کہا کہ یدی اس دیش میں کسان ایک جھوٹ ہوئے تو ان کے سامنے سب ہی کو جھکنا پڑے گا پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو یشونت سنہ نے پردان منتری نرندر موڈی اور صوبے کے مکہ منتری دیوندر فڑنویس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ دیش کے پردان منتری اور راج کے مکہ منتری کے نام ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں ان کے نام تو میں نہیں لوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فلانا فلانا یہ دونوں ہی ٹھگیند رہے میتروں کہوں کہوں سوہ سو کروڑ دیش بات یہاں پر ایک آدمی کا نام بار بار لیا گیا لیا گیا نا لیکن ہمارے دوست جمنت راشن دے رہے تھے وہ ایک بات بھول گئے کہ ہمارے ایک کہاوت ہے کہ شیطان کا نام بار بار لینے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے پرابین سنگھ جی نے کہا کہ گجرات میں بہت اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں گجرات میں بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیش کو دیا ہے مہتما گاندی کو اور سرگار پٹیل کو کون کو سکتا لیکن کبھی کبھی ایک اپواد بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی گجرات سے کچھ گرے لوگ بھی نکل جاتے ہیں اور اسی میں انہوں نے دیش کے پردھان منتری کو شامیل دیا آپ کو بھی بہت ہانند آیا لیکن پرابین سنگھ کی آپ نے ایک کلتی کرتی اس پار گجرات نے ایک برے آدمی کو دیش کو نہیں دیا دو دیا ہے جو بھی اس پارٹی کو میں چھوٹ چکا اس پارٹی کے ادھیکش پہ کل جاتے ہی آتے ہیں تو دریو دھن کا نام تو آپ کو یاد رہا دستاشن کا نام آتھول ہے نام لیا گیا دیش کے پردھان منتری کا نام لیا گیا مہاراشت کے مکر منتری کا اور دونوں نام ایک دوسر سے ملتے ہیں میں نہیں لیتا ہوں انتا نام لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں نام ایک دوسر سے ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ دونوں تگ ہیں اور دونوں کو کہا جائے کہ فلا 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 نہیں بلکہ دونوں تھکندر ہیں تو کوئی حتی شایوکی نہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے پردھان منتری کے نام کو شیطان کے نام سے جوڑتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان کا نام بار بار نہیں لیا کرتے اس سے اس کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے ایسا کہہ کر یشونت سنہ نے پردھان منتری نرندر مودی پر اپرتکش روپ سے کئی بار تنج کسا یشونت سنہ نے اپنے سہیوگی سانسد سنجائے سنگھ کے بھاشن کو دوہراتے ہوئے کہا کہ گجرات میں مہتمہ گاندھی اور سردار پٹیل جیسے اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے لیکن کبھی کبھی اپواد بھی اس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ گجرات نے دیش کو برے لوگ بھی دیئے ہیں یشونت سنہ نے کہا کہ گجرات نے اس دیش کو دو برے لوگ دیئے ہیں جس میں انہوں نے پردھان منتری نردر موڈی کو دریودن کہہ دیا تو امید شاہ کو دوش آسن کہہ کر پکار دیا اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے سانست شطرگ نے سینہ بھی موقع پر پہنچے اپنے فلمی انداز میں انہوں نے کسانوں کو خاموش کہہ کر گد گدا دیا آگے شطرگ نے سینہ نے کہا کہ کسان ایک جھوٹ تا سب سے بڑی طاقت ہے اسرائیلی کے بعد یشونت سینہ کی اگوائی میں کسانوں کی مانگوں کو لے کر ڈی ایم آفیس پر سیکڑوں کسانوں کے ساتھ مورچا نکالا گیا جہاں کسانوں کی مانگوں کو لے کر ڈی ایم سے گھنٹوں چرچہ کی گئی جس میں بڑی جد و جہد کے بعد جلہ کلیکٹر آستی کمار پانڈے صاحب نے کسانوں کی کچھ مانگیں مانتے ہوئے اسے جلد ہی پورا کرنے کا آسواسن دے دیا اس کے بعد جا کر آدھی رات کو یشونت سینہ نے آندولن کو ستھگد کرنے کی گھوشنا کر دی بہرحال کسانوں کے مدے پر آکولہ جلے میں شطرگ سینہ اور یشونت سینہ نے پردان منطری اور مکھے منطری پر جو ٹپ پڑی کی اس سے بی جے پی کھیمے میں جہاں گہما گہمی کا ماحول ہے تو وہیں ویپاکشی کھیمے میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے اگبر کھان این ٹوینٹی فور نیوز آکولہ موسیقی موسیقی موسیقی